لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو بہت ہی زبردست اور ہر زمانے کے لحاظ سے ٹاپ اور سب سے بڑی سب کی امامت اور سب سے کی لیڈر بننے کے لحاظ سے تربیت فرمائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے سب سے بڑی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں دنیا کے بڑے بڑے ریفارمنس آئے ان کی اپنی انقلاب ان کی اپنی ذات تک رہا ان کی اپنی بات تک رہا ان کی اپنی کتاب تک رہا لیکن وہ شخصیت اور پھر ان کے گزر جانے کے بڑے دنیا کے جو بھی رہے لوگ یہ بولتے رہے کہ یہ ایسی شخصیت چلے گئی کہ اب ان کے کام ادھورے رہ گئے اور ایسی شخصیت چلے گئی کہ ایسا خلا ہوا کہ اب یہ پر نہیں ہو سکتا ان کا کوئی جانشین بننے کے لئے تیار نہیں لیکن آپ یاد رکھیں مسلمان اور اہل ایمان اور صحابہ اور تابعین نہیں غیر مسلم مستشریقین نے یہ لکھا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک سب سے بڑی عمر سات سال کے صحابی سے لے کر سترہ سال کے صحابی تک ہر ایک کو اس طور پر تربیت دیا کہ آپ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ پکڑیں اور دنیا کے بڑے سے بڑے کام کے لئے انہیں پوائنٹ کر دیں وہ زبردست پرفیکٹ ہوتا رہے گئے اس کے اندر آپ جو کام لینا چاہتے لے سکتے تھے آپ اٹھائیں حضور کے سامنے تو بالکل متوازے ایک امتی ایک نمازی ایک روزے دار ایسے ہی دیکھیں لیکن آپ اس کو اٹھائیں بڑے سے بڑا ایڈیا کا حکمرہ بنا دیں آپ اس کو ہاتھ میں فوج دے دیں آپ اس کے ہاتھ میں وہاں کا نظام دے دیں وہاں کا عدلیہ دے دیں وہاں کے جتنے بھی یعنی اقتصاد دے دیں جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے صرف صحبت رسول اور کوئی دگری نہیں تھی صرف صحبت رسول تھی جو ان کو مضبوط طور پر ہر یعنی ایڈیا میں ہر اعتبار سے ان کو پرفیکٹ بھرائیت دنیا نے اس کو قبول کیا اب میں آپ کے سامنے کیونکہ وقت کم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور قرآن میں یہ بہت بڑی بات ہے جس وجہ سے جو آپ اتنا بڑا تفاوت دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں ایک حالات وہ تھے جو سالے چودہ سو سال پہلے حضور کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اس کی اتنے تقاضیں اور اس کی اتنی ضروریات کے لحاظ سے احادیث اور واقعات موجود ہیں لیکن زمانہ جیسے دیرے دیرے آگے جاتا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو پیش نبیہ رکھ کر بھی حادیث فرمائے ہیں ہم کو جب بات کر رہے ہیں حضور کا زمانہ بھی سامنے ہونی چاہیے اور موجودہ زمانہ بھی سامنے ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی صیرت اور صحابہ کی صیرت ذکر کرتے ہیں بہت ضروری بات ہے لیکن ساتھی ساتھ وہ بہت ٹاپ لیول ہے اسلام کا بہت بڑا ٹاپ لیول ہے اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کو فالو کرنا اور اس کو منوان اپلائی کرنا یہ ہر ایک پر فرض نہیں زمانے کے لحاظ سے بعض چیزوں میں لچک رکھی گئی میں آپ کو یہاں پر حادیث کوٹ کر کر آپ کو بتلا ہوں گا لچک رکھی گئی وہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں یہ ضروری ہے غیر مسلمین کے سامنے جو مسلمانوں کا ریشو پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا کر دیا گیا ونیش ٹو ہنڈرٹ کا ریشو رکھا گیا ونیش ٹو ٹنڈ کا ریشو پہلے رکھا گیا کہ ایک مسلمان ہے اور ساتھ میں سامنے والے دس ہے تب بھی آپ پر جہاد فرض ہیں یہ پہلے کہا گیا لیکن بعد میں بدل دیا گیا فرمایا اللہ تمہارے اوپر آج تخفیب کر دی زمانے کے لحاظ سے حالات بدل دے گئے مسلمانوں کے لئے اور خاص طور پر ہمارے لئے یہ بات ضروری ہے کہ یہ دونوں زمانوں کے اندر فرق لائیں اب آپ حادث کریمہ سماعت فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور ایسا تھا مشہور یعنی واقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کے نماز کے لئے ٹھہر رہے تھے اقامت ہو گئی رکعت ہاتھ باننے کے لئے اٹھائے اور چھوڑا جھر گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے اور نماز پڑھایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ان پہم پہ بالکل نماز تھیر رہی تھی ایسا کیا ضروری کام آ گیا فرمایا گھر میں کچھ درہم اور دنانی رکھے ہوئے تھے میں وہ رکھتے ہوئے میرے رکھ کے سامنے تھیرنا مناسب نہیں سمجھا وہ اہل خیرات کرایا پھر اب جا کر گئے تھے یہ بہت بڑا توقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیان فرمائے مختلف ایسے حادث لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے جو حادث ہے آپ صرف وہ حادث سنیں میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر بلکہ علماء طبقے میں سے بہت سارے اکثر یہ حادث سنیں ہی نہیں ہوں گے کیونکہ ذہن میں وہ ایک سٹینڈرڈ سیکھ ہے اب سمات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پورے آج کے اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سمات کرمائے حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ آدمی بہتر نہیں ہے جو آخرت کے خاطر دنیا کو چھوڑ دے اور وہ بھی بہتر نہیں ہے جو دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر وہ ہے جو دونوں کو جمع کرے اور ان میں سے بہترین آدمی وہ ہے فَإِنَّ الدُّنِيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ یہ دنیا ہی ہے جو تم کو آخرت تک پہنچائے گی اور اس کے بعد کیا فرمایا سنیئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاس تم لوگوں پر بوجھ بن کے زندگی مت کو سا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حدیث سماعات فرمائے حضور فرماتے ہیں إِنَّ الْفَاقَةَ لِأَصْحَابِ سَعَادَةٌ وَإِنَّ الْغِنَا لِلْمُؤْمِنِ فِي آخرِ الزَّمَانِ سَعَادَةٌ میرے صحابہ کے لیے جو میرے ساتھ تھے صحابہ حضور کے صحابہ ان کے لیے فاقع کرنا بھوکے رہنا پیٹ پر پتھر باننا یہ ان کے خوشبختی اور سعادت مندی تھی فرساتھ تھے وہ ایمان کا مرتبہ تا حضور سامنے تھے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں بلکل وہ ایمان کی پیک ہے لیکن آخری زمانے کے مومن کے لیے اپنے آپ کو کیا فرمائے اپنے آپ کو بے نیاز رکھنا اپنے آپ کی ضرورتیں تکمیل کر کر بے نیاز رکھنا یہ سعادت مندی ہے وہ سعادت مندی نہیں ہے زمانے کے لیے ہاتھ سے حالات بدلتے ہیں تبیت پر صلی اللہ علیہ وسلم بے رشاہ سنیا فرمایا اذا كانا فی آخری زمانی لابد لنناس فیہا من الدراہم والدنانیر یقیم الرجل بہا دینہو و دنیاہو حضور فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں کے لیے ضروری ہے دراہم اور دنانیر اس کے اندر علماء نے تفصیل بھی لکھی ہے دراہم سے مراد چاندی ہیں دنانیر سے مراد سونا ہے اور اڈوانس بات حضور نے فرما دیا ہے اور آگے بھی حادث آتے ہیں ایک جگہ تو حدیث نے حضور نے فرمایا ہے کہ تمہاری یہ کرنسی بھی آئینہ زمانے میں کام نہیں دے گی خوشحال آدمی وہ ہوگا جو سونے کو یعنی جمع کر کے رکھے گا جو سونے کو رکھے گا وہی خوشحال رکھے گا پیسے لغیرہ سکت ہونے والے سونا اور فرمایا دراہم و دناری یعنی اس کے پاس ہونا چاہیے کیوں؟ یقیم الرجل بیہا دنیا دینہ ہو و دنیا ہو جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کا دین بھی محفوظ ہوگا اور آپ کی دنیا بھی محفوظ ہوگی فرما ہے اگر آپ کے پیٹ جل رہا ہو پیٹ میں بھوک ہو ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو اور آپ کے پاس یعنی خرچ کے لیے پیسے نہ ہو کمانے کے لیے کوئی فن نہ ہو اور بیچنے کے لیے کوئی سامان نہ ہو تو آپ کے سینے میں ایک ہی چیز بچ گئی وہ ایمان ہے دنیا دیکھی ہے کہ ایسے وقت میں لوگ ایمان کو فروق کی اور اپنا پیر پرتے رہے اسی لیے فرمایا تم پیسے جمع کرو جس سے تمہارا دین بھی محفوظ رہے اور تمہارا دنیا بھی محفوظ رہے اس لیے پیسے جمع کرو اچھا اب آپ دیکھیں جو میں حدیث میں آپ کو ذکر کر رہا تھا فبرانی کے حدیثیں فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا فرمایا زمانہ لوگوں پر ایک ایسا آئے گا کہ اگر ان کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہوگی تو پھر وہ زندگی خوشحال نہیں گزار سکیں گے فرق ہے خوشحال زندگی نہیں گزار سکیں گے حضور نے اہلے پیشن وہی فرمائی ہے سمات فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑی اہم حدیث ہے جس لحاظ سے آپ فرما رہے ہیں اصل میں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ انشورنس کی بات جتنی صحیح بات یہ ہے میں احادیث تہلے سنا دیتا ہوں یہ اصل میں ہے آپ کے خرچے کے بعد آپ پسندازی کرنا اپنے پیسے کو قفائشاری سے خرچ کر کر آپ اس میں سے کچھ جمع کر کر رکھنا تاکہ آپ کی مصیبت میں پریشانی کے وقت میں کام آئے ایسے وقت میں کام آئے جب آپ خود کمانے کے لائق نہ ہو آپ کو ضرورت ہو سمات فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا امسک علیکہ بعض مالیکہ فہو خیر اللہ اللہ نے جو چیز جو مال تمہیں لیا ہے اس میں سے ایک حصہ رو کے رکھو جمع کر کے رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ حدیث کریمہ ہے مرحال عزیزان اکرامی ایسے اور کیا یہ حدیث کریمہ ہے میرے پاس لیکن وقت کم ہے میں مقدسر یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربیت صحابہ اکرام کے سامنے یہ فرمائی کہ تم کو تو یہ کرنا ہے لیکن آخری زمانہ آئے گا تو ان لوگوں کے لئے یہ ضرورتیں ہو جائے گی ان دو زمانوں کا لحاظ رکھنا اس لحاظ کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بلانا یہ بڑی ضروری بات ہے دوسری اہم بات انشورنس کے متعلق آپ یقین کرئے کہ جتنی باتیں لطیب بھائی نے بیان کیا ہے اور آپ علی مخان صاحب نے بیان کیا یقین ہم کو بھی نہیں معلوم آج اس عمت مسلمہ کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر فیلڈ کے یعنی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں حضور نے تعقید فرمائی کہ تم اس فیلڈ کے ایکسپرٹس سے بات کرے بغیر کوئی تجویز نہ دو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ آپ ڈاکٹر نہیں آپ دیکھیں یہ ایک ہی فیلڈ نہیں ہے کرونا کی بیماری آئی ہے تو ہم لوگ غیر ضروری نسخے اور گوٹکوں کے اندر کئی لوگوں کی جان ہم نے دوا دیں کینسر ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے شیموغا کی دوا کھلاؤ میرے خود مسجد کے اندر ایک صاحب آتے ہیں وہ میں بلکل پہتے ہیں کہ بس سارہ پیلوں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اتنا ایڈوانس انڈو امریکن آسٹل ہے جاؤ آپ آپ اپریشن ہوگا آپ کراؤ جان بچتی اس سارے ٹھہر کے بلتے ہیں ارے سوٹ چھوڑو بھائی یہ کارا پیلو تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کون ہے کیا ہے نہیں مانو تو یہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ اس فیلڈ کے ماہر سے بات نہیں کر کر جو آدمی اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے گفتگو کرتے تو اسی لحاظ سے یہ اس معاملے کے اندر بھی ہے کہ لائف انشورنس کے متعلق جتنی باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں جتنی غلط فہمیاں ڈالی بھی گئی ہیں اور یعنی بہت ساری آئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان میں سے کبھی اس بات کے ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بٹھا کر کے اس کے ماہر سے کبھی گفتگو کر سکے میں تو اس بارے میں بارہا ہمارے علماء برادری کو یعنی میں دراغب بھی کرتا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں ہونا یہ چاہیے حضرت امام عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ جب مسائل لکھتے تھے تو اکیلے نہیں لکھتے تھے تقریبا دو سو آدمی دو سو ہر فیلڈ کے ماہر کا ان کا ایک ٹیم تھی اس ٹیبل پہ لاکر مسئلے کو رکھتے ایک ایک مہینہ دو دو مہینے تک اس مسئلے پر بات ہوتی اس کے بعد سبکی رائے لی جاتی اس کے لئے ہر قسم کا آدمی ہوتا آپ اندازہ کریں والد امام عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کتہ کب بالغ ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے کتے کے مالک کے پاس گئے اس کے پاس بیٹھے اور اس سے معلوم کیا بکری کتنے دن تک زندہ رہتی ہے بکری کے مالک اور اس کے پاس جا کر اس سے معلومات کیا تب جا کر کے مسائل لکھے گئے تو آج بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ دونہ فیل یعنی مورڈن ایڈوکیشن کے جو ایکسپرٹیز ہے اور ادھر علماء اوفجج ان میں بہت بڑا گیاب ہے بہت بڑا گیاب جو یہ کئی پابلم کر رہا ہے اب جیسے آپ بار بار علی محافظہ کے ساتھ کر رہے ہیں مسئل دھائی کہہ رہے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں مجھے جیزے کر رہے ہیں یہ جیزے ختم ہونی چاہیے ہم لوگ یہ جیزے ختم ہونی چاہیے کیوں ہو رہی ہے جیزے کھم لوگ یہ جیزے کس لیے ہے کہ ملاقات امکم ہے ہم لوگ یعنی جد کے علم دین میں آپ کو عرض کرتا ہوں تھوڑی بات ضرور بڑی ہو رہی ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں یہ کب سے دین اور دنیا الگ ہو گیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ معاشیات کیا اسلام صرف جنت میں پہنچانے کا مذہب ہے یعنی دنیا کے اندر ایک بہترین اور محذب انسانی زندگی گزارنا کہ اسلام نہیں سکتا ہے اسلام کا مقصد نہیں ہے اسلام کا مقصد پہلے دنیا سجھارو ہے بعد میں آخرت تم دنیا اچھی گزارو گے تو اس کے بیس پہ تمہیں آخرت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اللہ نے مانگنا بتایا تو ربنا آتنا فی دنیا عزنا فرمایا پہلے دنیا کی اچھائی مانگو پھر آخرت کی دنیا کی اچھائی کے اندر آپ کو ہر چیز کے اندر آپ کو بہترین معلومات یہی بات ہے آپ یقین کریے کہ کتنی اہم بات ہے فائننشل پلاننگ معاشیات کے اوپر نظر آپ کتنی بڑی اور یقین کریے کہ جو قوم بھوکی اور بھوکمنگی اور اس حالت میں ہوگی کہ وہ قوم کو کون اپنا آئیڈیل بنا سکے گا جس کے پاس کوئی فائننشل پلاننگ نہیں ہے جو یعنی رہن پہ اپنا سامان رکھا کر رہن صرف اس لیے لیتے ہیں کہ مجھے کسی شادی میں نیوتا کرنا ہے مجھے کسی شادی میں جانا ہے کسی دعوت میں جانا ہے اس لیے رہن رکھا رہے ہیں قرض لے رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک آگمی سکھی سے ماہر نہیں ہو سکتا تو انسان اکٹیفیو یعنی ایک بوڈی بتائی گئی ہے ہم لوگ اس کی مثال سے دیتے ہاتھ کے لیے دیتے ہیں المؤمن اکروجن انواحید مسلمان ایک بوڈی کی طرح ہے کیوں فرمایا کہ ہاتھ کا اپنا کام ہے دماغ کا اپنا کام ہے پاؤں کا اپنا کام ہے دل کا اپنا کام ہے لیکن ہر ایک کو جب ملتے ہیں تو ایک بوڈی بنتی ہے ہمارے پاس دل باہر وہاں دھلت رہا ہے دماغ وہاں پر کچھ بول رہا ہے یہ بہت بڑی دوریاں ہیں جو دور ہونے یہ ختم ہونی چاہیے یہ بڑی میں آپ کو یقینی بات آپ کے سامنے اس کے لیے آسان کام اور دو تین ہے کہ جس طریقے سے علماء برادری کو ایسے کورسس کرانی چاہیے جو فائنانشل ایسپیکس سے بہت ضروری ہے ان کے لیے ایسے شورٹ تب کورسس رکھائے جائیں کتنی بڑی بات معاشیہ کے انوان کے اوپر کوئی چیز پڑے ہوئے نہیں ہے بینکن سسٹم پہ ہم تو معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی پوری برادری کو صرف اور صرف فق پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ کیوں نہیں پڑھی جاتی کیوں نہیں پڑھائے جاتی ایسے ہی جو حضرات رکلہ حضرات ہیں ان کے لیے ہیں آپ وہ تمام احادیث و قرآن آپ پڑھیں جس میں قرآن نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی کس طریقے سے فیصلے کیسے کیا جاتے ہیں یہ تمام آپ کے ذمہ میں لیے ہیں جو مداری سے پڑھا جاتا ہے وہ نصاب صرف حرام و حلال کی حد تک ہے جو قرآن پاتے صرف پانچ سو آیتیں ہیں باقی 6166 آیتیں ایسی ہیں جو دعوت دیتی ہیں ہمارے لطیف صاحب کو بھی بلاتی ہے مسعود بھائی کو بلاتی ہے علیم قابل کی صاحب کو بلاتی ہے کہ آیا ہم سے پڑھو پڑھو اور اس کو لے آؤ کسی اید جاگر نہیں ہے قرآن مجھے بڑی واقعی اتنی بڑی تکلیف یہ جو بات ہے یہ انشورنس کی بات یقین کریے کہ کس طریقے سے مسلمان کوئی شعور نہیں ہیں بے شعوری کے عالم میں غلط فہمی کا ایک دور دورہ ہے بس غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اتنی اہم کام میں یقین کریے کہ یہ کتاب پڑھنے سے بہلے مجھے بھی اتنے معلومات نہیں تھے میں نے کل پوری رات میں تقریبا پوری کتاب میں نے پڑھی ہے آج جانا ہے اس وجہ سے اور جتنے سوال میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کہے کہ بھونڈے سوال اس کو بہت بڑے یعنی بڑے دانشمندانہ اور دانشورانہ سوال سمجھ کے کیے گئے ہیں اس کے بڑے صادقی سے جواب دے لیا گیا ہے کیا صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ایک مضبوط فائننشل پلاننگ سے دور رکھ سکتے ہیں صرف غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر زندگیاں گزر رہے ہیں تو بہرحال میں یہاں پر جناب لطیف صاحب سے بھی ذکر کروں گا کہ ایسا نہیں ہوگا یہ جس طریقے سے ہمارے مسعود بھائی نے کہا ہے کہ ہم یعنی خیر یہ کتاب کے لحاظ سے یہاں پر اس کے یعنی ریلیزنگ سریمنی کے لحاظ سے ہم یہاں پر کیے ہیں لیکن آپ ایسے بازابتہ طور پر ایسے پروگرام سکھیں سادے پروگرام سکھیں جس میں لوگوں کو معلوم ہوں دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان حرام سے بچنا چاہتا ہے میں اس کو ریسپیک کرتا ہوں اور اسے سلام کرتا ہوں آدمی یہ کہتا ہے کہ سود نہیں چاہیے اسلام پہ احترام لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود ہے یا نہیں ہے سود اسی وجہ سے ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ سود ہے تو سود ہے اس کو کہا کہ سود نہیں ہے تو نہیں ہے ایک آدمی اسی لڑکی کے ساتھ جس سے اس سے نکاح ہونے والا ہے چودہ پندرہ تاریخ کو مثال اطور پر آج رات میں وہ اگر چودہ تاریخ کو وہی لڑکی کے ساتھ وہی بیٹھ کے اوپر وہی روم کے اندر اگر رہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ زنا ہے اور پندرہ تاریخ کے بعد آپس میں قبول ہے پنلے کے بعد جو گواہوں کے سامنے پندرہ تاریخ کو رہتا ہے تو کہتے ہیں ثواب ہے اور عبادت ہے تو حضور نے یہ ارے بھائی اس میں بھی یہی بات تھی اس میں بھی یہی بات تھی حضور نے اس کو کہا ہے زنا ہے تو زنا ہے حضور نے اس کو کہا ہے عبادت ہے تو عبادت ہے تو یہ سمجھ نہیں چاہیے تو علماء کرام کے فتاہ اس کے اندر موجود ہیں اور بڑے اہم ضروری چیزیں جو لائف انشورنس سے متعلق ہیں انشورنس سے متعلق ہیں غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر ہے میں خاص طور پر عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء برادری کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں آپ پڑھیں اور آپ کی ضرورت سمجھ کر پڑھیں اور میں شکر گزار ہوں آج عوام کا کہ آج اتنے گئے جمعانے میں جہاں پر رسس ہو دنیا کے لوگ ہو علماء سے لوگوں کو چورنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی امت مسلمہ کے پچاس سیست آبادی آج بھی ایسی ہے جو علماء پر حروسہ کرتی ہیں اور آپ اس کا صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہوئے فائدہ اٹھانی چاہیے میں علماء برادری سے ہر مکتب فکر کے درخواست کرتا ہوں کہ لوگ آپ کو رہنمائی کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ بولتے ہیں تو اعتماد کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو ایک مضبوط بہترین زندگی گزارنے کے لائق آپ بنائیں بہت ساری باتیں ہیں میں مسلمہ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ مسلمہ کے ملاقات ہوگی اور دیگر جتنی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی اس موقع کے لحاظ سے میں یہی چند باتیں آپ حضراتی کوشت گزار کرنا چاہتا تھا اور خاص طور پر میں آج اس کتاب کے ریلیز میں میں اس لیے بھی آیا ہے کہ میں خود محسوس کیا ہوں آپ یقین کریے جو میں نے جمعہ کے اندر کہا آپ جانتے جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے کے اندر کوئی آدمی حق بات اور سمن میں آئی بات اگر کہہ دے تو جو اس کو ریمارکس ملتے ہیں وہ بہت سخت اور دل کو توڑ دینے والے ہوتے ہیں میں علیم رہی کے سامنے پہلے ہی ذکر کیا لیکن اس کے باوجود میں ایک بات آخری ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت نقاضہ نظام الدین کہ دیکھو میاں بڑے عالم جزم میں بڑے عصمیں تھے عبارت نے فرمایا کہ دیکھو میاں کل فجر کی نماز میرے پاس جو بھی پڑھے گا وہ جنتی ہے جو بھی میرے پاس پڑھے گا اور یہ بات جا کر کسی کو جو بھی کہے گا وہ دوزخی ہے محفل نے کہا چار پانچ مرید آت مرید ہے جو بھی یہاں نماز پڑھے گا وہ جنتی ہے اور اگر یہ بات جا کر لوگوں کو اگر کوئی کہہ دے گا بات آئی گئی رات ہوئی صبح دیکھیں تو پوری مسجد بازو کا پورا میدان دور دور تک سر کے پورے فل ہے لوگ بھرے ہوئے ہیں حضرت نے نماز پڑھا دی پیرم رشد قبلانے نماز پڑھانے کے بعد دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں فرمایا کہ جو میں نے اللہ سے مانگا تھا یہ بات تو گن فارم ہے کہ جو لوگ بھی نماز فجر پڑھے یہ سب جنتی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اس میں جررت کس کو ہوئی دوزقی بننے کی جو جاکر کے لوگوں کو کہا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کیا لے اٹھ گئے اور اٹھ کر فرمایا کہ حضرت خادم نے یہ جررت کی فرمایا کہ تم کو میری بات پہ یقین نہیں تھا کہا کہ یہ بات پہ یقین تھا تب ہی تو اتنے لوگوں کو جمع کیا پھر دوزقی ہونا فرمایا کہ حضور کی امت میں ایک میں دوزقی ہو کر کہ لاکھوں کو جنتی بناو یہ میرے لئے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو جنتی بنا رہو تو یہ عام طور پر یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں تک چند سالوں تک مجھے ریمار کریں جس وقت میں کہا کہ سب سے پہلی بات مجھے یہ کہی گئی کہ کیا انشورنس کمپنی سے کوئی آپ کو پرسنٹیج مخارب ہے تو یہ بات ہوگی ہو سکتا مجھے دو ریمار کرو لیکن کئی لوگ اس کے اندر اپنی زندگی اس سے کیل کر لے آپ نے پڑھا حضور نے فرمایا کہ تم کسی کے بوجھ مت بنو بے روزاری انسان کو ہر قسم کی بے روزاری خودمنگی بھوک یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں تک لے چاہتی ہے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے نئے نئے چیزیں آسکتی ہیں دنیا کے اندر اور جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ شریعہ پلان بھی ہے وہاں پر لوگ ہیں سویس کے اوپر بات کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کو غیر ضروری طور پر صرف خدشے اور اندیشوں میں اپنے بڑی بڑی چیزوں کو نہیں رکنی چاہیے امت کی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونی چاہیے جہاں سے آواز اٹھے تو لوگ اعتماد کریں اور یقین کریں اس کے لئے دونوں دانشور حضرات ہو یا پھر علماء ہر ایک امت کا ایک حصہ سمجھ کر ایک دوسرے کے ریسپک کریں ایک دوسرے کے تحقیقات کی ریسپک کریں ایک دوسرے کا احترام کریں اور اپنی نظریہ اور اپنی کمنٹس اور اپنے جو کچھ بھی نظریہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی حمت اور حوصلہ رکھیں اللہ رب العزت اس سلام کو خیر و خوبی سے زکمین فرمائے اور اس کتاب کو اور اس عنوان کو امت مسلمہ کے ہر فرق کو سمجھنے کی توفیق دے اور علیم قافلہ کی صاحب کے قلم میں اللہ مزید قوت عطا فرمائے اور اس جیسے توپکس اللہ رب العزت مزید کام لے اور لطیف صاحب میں شکر گزار ہوں کہ وہ بڑے احتمام سے اور بڑی جرورت سے یہ کام کرائے ہیں اور اردو میں لے آئے ہیں انگریزی میں آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا آپ اردو میں آئی ہے تو یہ کام ساتھی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا لٹر بنا کر ہر عالم دین تک آپ پہنچا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ نہیں خریدتے ہیں آج کل کتابیں خرید کے پڑھنے کا ذوق نہیں رہا اور پی ڈی ایک بھی آپ جب بھیجے گے تو اس کو صلاحیت سے رکھنے کا بھی یہ نہیں ہے یہ ہارٹ پاپی اگر بھیج سکتے ہیں تو بھیجے اور اس کے اندر مجھنا چیز سے کوئی تعاون ہو سکتا ہے تو میں بھی اس کا حصہ دار بننا چاہوں گا تاکہ آپ بہتر کے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کریں جزاک اللہ و خیر سلام علیکم و رحمت اللہ ہی ابروات رہت ہوں